بلی اور کتہ ایک دن کی بات ہے ایک بلی کہیں جا رہی تھی تب ہی اچانک ایک وشال اور بھیانک کتہ اس کے سامنے آ گیا کتے کو دیکھ کر بلی در گئی کتے اور بلی جنم بیری ہوتے ہیں بلی نے اپنی جان کا خطرہ سونگ لیا اور جان ہتیلی پر لے کر وہاں سے بھاگنے لگی کنتو پھرتی میں وہ کتے سے کم تر تھی تھوڑی ہی دیر میں کتے نے اسے دبوچ لیا بلی کی جان پر بن آئی موت اس کے سامنے تھی کوئی اور راستہ نہ دیکھ وہ کتے کے سامنے گڑ گڑانے لگی کنتو کتے پر اس کے گڑ گڑانے کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ اسے مار ڈالنے کو تد پر تھا تب ہی اچانک بلی نے کتے کے سامنے ایک پرستاو رکھ دیا یدی تم میری جان بخص دوگے تو کل سے تمہیں بھوجن کی تلاس میں کہیں جانے کی آوشکتہ نہیں رہے گی میں یہ جمعے داری اٹھاؤں گی میں روز تمہارے لیے بھوجن لے کر آؤں گی تمہارے کھانے کے بعد یدی کچھ بچ گیا تو مجھے دے دینا میں اس سے اپنا پیٹ بھر لوں گی کتے کو بینہ میند کی روز بھوجن ملنے کا یہ پرستاو جم گیا اس نے اسے سہر سوکار کر لیا لیکن ساتھ ہی اس نے بلی کو آگا بھی کیا کہ دھوکہ دینے پر پرنام بھینکر ہوگا بلی نے قسم کھائی کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنا وعدہ نبھائے گی کتہ آسوست ہو گیا اس دن کے بعد سے وہ بلی دورہ لائے بھوجن پر جینے لگا اسے بھوجن کی تلاس میں کہیں جاننے کی آوشکتہ نہیں رہ گئی تھی وہ دن بر اپنے دیرے پر لیٹا رہتا اور بلی کی پرتکشہ کرتا بلی بھی روز سمائے پر اسے بھوجن لاکر دیتی اس طرح ایک مہینہ بیٹ گیا مہینے پر کتہ کہیں نہیں گیا وہ بس ایک ہی ستان پر پڑا رہا ایک زگر پڑے رہنے اور کوئی بھگا دوڑی نہ کرنے سے وہ بہت موٹا اور بھاری ہو گیا ایک دن کتہ روز کی طرح بلی کا راستہ دیکھ رہا تھا اسے جوروں کی بھوک لگی تھی کینٹو بلی تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی بہت دیر پرتکشہ کرنے کے بعد بھی جب بلی نہیں آئی تو ادھیر ہو کر کتہ بلی کو کھوجنے نکل پڑا وہ کچھ ہی دور پہنچا تاکہ اس کی درشتی بلی پر پڑی وہ بڑے مجھے سے ایک چوے پر ہاتھ تساپ کر رہی تھی کتہ کرود سے بلبلہ اٹھا اور گھر رہتے ہوئے بلی سے بولا دوکے باز بلی تو نے اپنا وعدہ توڑ دیا اب اپنی جان کی کھیر منع اتنا کہہ کر وہ بلی کی اور لپکا بلی پہلے ہی چوکس ہو چکی تھی وہ فوراں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی کتہ بھی اس کے پچھے دوڑا سنتو اس بار بلی کتے سے زیادہ پھرتے لی نکلی کتہ اتنا موٹا اور بھاری ہو چکا تھا کہ وہ ادھک دیر تک بلی کا پچھے نہیں کر پایا اور تھک کر بیٹھ گیا ادھر بلی چپلتا سے بھاگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے اوجل ہو گئی تو دوستوں دوسروں پر نربرتہ ادھک دنوں تک نہیں چلتی یہاں ہمیں کامچور اور کمجور بنا دیتی ہیں جیون میں اگر آپ کو سپل ہونا ہے تو آتم نربر بنیئے